تو گائیزر سوگت اپکی کون نئی ویڈیو میں اور گائیزر ابھی ابھینا میں بھائی سب لیشٹر کی گاڑی لے کر اپنے گھر پر واپس جا رہا ہوں کیونکہ گائیزر لیشٹر اور میں ایک ایسے مشن پر کام کر رہے تھے جس سے گائیزر ہم کافی زیادہ امیر ہونے والے تھے بڑ گائیزر جیسے ہم اس مشن کے لئے شروعات کرونے والے تھے اس سے ہی پہلے گائیزر بھار اتنا خطرناک دفاؤں لگے کہ گائیزر امیر کو لیشٹر کی گھر سے اس کی گاڑی دے کر آنا پڑا تو گائیزر چلے سے بھائی یہاں پر لیشٹر کی گاڑی گیراج میں لگا دیتا ہوں کیونکہ گائیزر امیر کو موسم دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ بھائی کافی زیادہ اچھا موسم ہے کہ گائیزر کو گاڑی پر نہ گر جائے بجلی ویسے بھی گائیزر یہ گاڑی میری نہیں ہے یہ گاڑی بھائیسر اپنے لیشٹر کی ہے جس میں گائیزر ہمیں اور بھی پیسہ ملنے والا ہے کیا بات ہے گائیزر پتہ نہیں بھائی کیسے کیسے مشن ڈون لیتا ہے جس سے گائیزر اس کو اتنا زیادہ منافع ہو رہا ہے جو لوگ گائیزر اس چیز کو چھوڑنا ہم جلے سے بھائی شنگ چین اور چوب کے پاس چلتے ہیں اور بھائی شنگ چین اور چوب کے حال چالے ہیں بھائی تم دونوں کے ایرے یار فرنگی پہ ہم دونوں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ تو بتاؤ پہ اتنی جلی کیسے گھر پر آگئے آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو لیشٹر انکل کا گھسادہ ضروری کام ہے اور آپ کو کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ہے گھر پہنے کے لیے لیکن آپ تو کافی زیادہ جلی آگئے ہو آرے ہاں یار شنگ چین بلکل صحیح کی رہا ہے فرنگی بھی آپ تو کہہ کے گئے تھے کہ آپ رات کے دس بجے تک آگئے لیکن آپ تو یار کافی زیادہ جلی آگئے ہو بات کو چھوڑو نا یار میرے کو کافی زیادہ بھوک لگ رہی ہے بھائی میں اوپر جا رہا ہوں کچھ کھانے تم چل رہے تو میرے ساتھ جلی سے آجو بھائی اوپر ایرے ہاں یار فرنگی بھی بلکل صحیح کی رہو یار میرے کو بھی کافی زیادہ سے بھوک لگ رہی تھی چلی جلی چلو میرے اوپر چوگو چوس پڑے ہوں گے میں بھی کھنگا انکو آرے تم دور رکھو یار تم میرا کھانے بھی مت کھا جانا میرے کو ویسے بھی صبح سے کچھ زیادہ ہی بھوک لگ رہی ہے آرے رکھو یار رکھو فرنگی بھائی گائزار میرے کو تیک چیز سمجھ نہیں آری کہ بھائی سب یہ چوب گتنا کھانے لگ گیا آج کال گائزار اتنا موٹا ہوتا جا رہا پھر بھی گائزار اس نے کھانا نہیں چھوڑا ایرے ہاں یار فرنگی بھی پلکل صحیح کی رہو یہ چوب آج کل کچھ زیادہ ہی کھانے لگ گیا ہے ایرے چوب کے بچے تو بھار جا کے ایک سوزائز کرنے لگ جانے تو تو بہت زیادہ موٹا ہو جائے گا آرے یار بار بار مت کھو یار تو میرے کو نظر لگ جائے گی آرے بھائی سب گائزار اب چوب کو بھی نظر لگ گئی ایک سیکنڈ ابھی یہ کیسی آواز دی ابھی تم دونوں نے یہ آواز سنی بھائی چو میں نے ابھی بھی سنی ہے آرے ہاں یار فرنگی بھی آئے تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری گھر سے ہی آئی ہے ایرے ہاں یار فرنگی بھی چوب بلکل صحیح کی رہے ہماری گھر میں کچھ ہوا ہے ایرے یہ کیا ہے فرنگی بھی وہ دیکھ سامنے ہماری نیچے سویمنگ پول میں یہ کیا گیا ابھی ایک سیکنڈ یہ کیا ہو گیا گائزار ہماری سویمنگ پول میں تو بھائی ایک بڑا ہے ہیلیکوپٹر کریش ہو گیا ایرے یہ کیا ہو گیا بھائی ہمیں چلی سے اس کے اندر جو بندے بیٹھے ان کو بچانا ہوگا لیکن کا اثر اس کے اندر تو کوئی ہے ہی نہیں ابھی سنگچان چوب چلی نیچے ہو بھائی ایرے دو منٹ رکو فرنگی بھی ہم آ رہے ہیں رکو 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 آئے آئے ایرے فرنگی بھی یہ تو بتاؤ بھائی ہیلیکوپٹر ہماری سویمنگ پول میں کونسا گیا ایرے بھائی چوب تو کتنا پاگل ہے جب بھی آئی ایرے ایک سیکنڈ اب یہ کیسا دھون نکلنے لگا بھائی سے ہیلیکوپٹر سے ایرے شنگچان چوب چلی سے پیچھ ہو جاؤ آئے اس دھونے سے میرے کو تو قائزر بالکل صحیح نہیں لگ رہا ایرے ایرے فرنگی بھی میرے کو اس دھون کو تک کافی زیادر ڈل لگ رہا ہے میرے کو سمجھنے آ رہے کہ یہاں پر چل کیا رہے ایرے ایرے فرنگی بھی بتاؤ نئی ہو کیا رہے ایرے شنگچان اگر میرے کوئی پتا ہوتا کہ بھائی یہ ہے کیا چیز تو میں تیر کو پتا نہیں دیتا مجھے کھس سمجھنے آ رہا کہ یہ ہے کیا ایرے ایک سیکنڈ اس کے اندر تو ایک بندہ بھی دکھ رہا ہے میرے کو ایرے کائزر یہاں پر کیا چل رہا ہے کائزر اگر آپ کو پتا ہے تو کائزر چلی سے جاؤ اور کمنٹ کر کے بتاؤ او بھائی سب ایرے ایک سیکنڈ یہ تو الٹرون ہے اور بھائی یہ الٹرون نے ایک اچھا الٹرون ہو اور میں نے تمہارا گھر دوڑا ہے اسی مارے میں تمہارے تین اچھا پوری کر سکتا ہوں مانگو جو تم تینوں کو مانگنا ہے ایک سیکنڈ گازر یہ الٹرون کب سے اچھا ہونے لگیا ایرے میرے کو تم پر کچھ وشواس وشواس نہیں بھائی میرے کو سمجھنے آ رہا کہ تم یہاں پر کیوں آئے اور تم نے ہمارے گھر میں ہیلیکوپٹر کیوں گوسایا لیکن تم پھر بھی کہہ رہے ہو کہ تم ہماری اچھا پوری کر سکتے ہو مگر میری اچھا مانگنے سے پہلے تم ایسا کرو کہ اس موسم کو چینج کر کے دکھاؤ جب ہی میں مانوں گا کہ تم ہماری مدد کر بھی سکتے ہو ارے فرانکی پھر یہ دیکھو بھائی سب اس طرح تو پورا موسم ایک سیکنڈ میں ہی چینج کر دیا مطلب یار اس کے پاس واقعے میں تنی زیادہ پاور ہے کہ ہماری اچھا پوری کر سکتا ہے ارے ارے آرلٹرون آپ نے تو بلکل کمال کر دیا ارے کہا سر зачیں कی بات ہے بھائی ساب کیا سچ میں لیکن میرے کو اپنے اندر کچھ الگ محسوس نہیں ہو رہا ہے Okay میں فرینکی پاپ کو کا سی محسوچ ہوگا کس تھیج کو چھوکہ دیکھو کسی چھوکہ دیکھتے ہیں اور قbuildری کو چھوکال کا ص spreadsheباкую مطلب اللہ ایسا ہی ہوا وہ تمتے پہلے کر دیکھتے ہیں اور میں مسجب موسی charities اس کو چھونگا تو بھائی وہ ڈائمن میں چینچ ہو جائے گی ایرے کائی سارا میری باری ہے ایرے ایلٹرون انکل میرے کو ایک ایسی کڑی چیز جو دنیا میں کسی کے پاس بھی نہ ہو صرف وہ میرے ہی پاس ہو چلی ساپ ایسی وش میری پوری کر دو نا تمہاری وش بھی پوری ہوتی ہے مگر میرے کو تو میری گاڑی کئی پر بھی نہیں دکھری ایرے میری گاڑی دکھاؤنا کہاں ہے ایلٹرون انکل دکھاؤنا ایرے ایلٹرون انکل دکھاؤنا یہاں پر گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ تھوڑی ہے بھار چاکے دیکھنا تیری گاڑی بھار آئی ہے نہیں آئی چلی جا بھار چاکے دیکھ ایرے ہائیر چوب بلکل صحیح کیر ہے چلے چلے گاہتر چلے سوپڑ جاکے دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی یہاں پر آئی ہے نہیں آئی ہے ایرے یہ کیا یہاں پر تو میری گاڑی کھڑی نہیں ہے ایرے فرانکی بھے جلی سے بھارا ہو جلی سے بھارا ہو میرے کو اپنی گاڑی دیکھنی ہے کہیں کائی سار میری گاڑی اس گیراج میں تو نہیں ایرے ایرے فرانکی بھے اس گیراج کو تو کھلو ایرے ایک سیکنڈ یہ تو وہ گاڑی نہیں ہے جو میں نے مانگی تھی ایرے یہ تو دھکا ہو گیا میرے سات ایرے ایک سیکنڈ وہاں کونسی گاڑی کھڑی ہے ایرے ایرے یہ کہیں وہ گاڑی تو نہیں جو میں نے مانگی تھی ایرے ہاں یہ تو وہی گاڑی ہے اوہ بھائی سب گائزر شنگچن ہے تو بھائی کافی تگڑی گاڑی مانگ آئی ہے اوہ شنگچن تُو نے بھائی یہ گاڑی کہاں پر دیکھی ایرے آر فرنکی بھائی یہ گاڑی نے میں نے اپنے سپنے میں دیکھی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ کاش یہ والی گاڑی میرے پاس اصلیت میں ہوتی ہے اور جیسی میں نے الٹرون انکل سے فش مانگی تو یہ گاڑی بلکل حقیقت میں بھائی ایرے فرنکی میرے تو مزی ہو کے مزی کیا بات ہے گائزر الٹرون تو بھائی سپنوں تک کی چیزوں کو باہر لائے کے آ سکتا ہے مطلب گائزر الٹرون کے پاس بھائی کافی زیادہ تگڑی تگڑی پاور سے ہیں اور گائزر آپ بتاؤ کہ اگر گائزر الٹرون آپ کے گھر کے پاس آتا ہو اور وہ آپ کو بولتا ہے کیوں آپ کی وہ کوئی سی بھی تین وشش پوری کر سکتا ہے تو گائزر آپ کی وشش کیا ہوتی گائزر وہ ہمیں آپ کمنٹ کر کے بتاؤ ارے الٹرون اکل الٹرون اکل یار اب میری باری ہے اب جلس یار میری وش کو بھی پورا کر دو میری وش یہ ہے کہ میرا منپسندی جتنا بھی ہو سکتے وہ یہاں پر آ جائے میرے کو unlimited کھانا چاہیے ایرے ایرے فرنکی بیز چاہو اپنے تو اپنی آخری وش کو کھانے میں لگا دیا اب کوئی بات نہیں شنگ جن یار ہم نے بھی تو وش مانگی تھی اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو تمہارا جتنا بھی ہاں پر کھانا ٹوٹ آئے وہ باپس سے بلکل صحیح ہو جائے گا تم دینوں سے مل کر مجھے کافی سکتا اچھا لگا گائزر الٹرون تو بھائی گائب ہو گیا ہے اور گائزر چاہوپ کی بھی وہ وش پوری کر کے جا چکا اور یہ دیکھو گائزر چاہوپ نے یہاں پر کتنو سارا کھانا منگا لیا ہے بھائی صاحب اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن میرے لئے بھی تھوڑا سا کھانا چھوڑ دینا کیونکہ گائزر میرے کو بھی کافی زیادہ بھوک لگ رہی تھی لیکن گائزر میری بھوک بھائی مٹ شکی ہے بلکل دیکھ کے بھائی الٹرون نے ہماری مدد کری یہ تو گائزر کافی زیادہ اچھا الٹرون نکلا اور گائزر آپ بھی کمنٹ کر کے بتانا کہ بھائی سب آپ کو شنگشن کی گاڑی کیسی لگی اور ہاں گائزر آج کی ویڈیو کے لئے صرف اتنا ہی ملتے ہیں گائزر اگلی ویڈیو میں تب تک لئے گائزر چلی سے ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور ہاں گائزر چینل کی بیل نوٹیفیکشن دبانا بلکل ملت بھولنا اور گائزر آپ بھی جر اپنی تین ویشز کمنٹ کر کے بتانا کہ اگر آپ ہماری چگہ ہوتے تو آپ الٹرون سے کونسی تین ویشز مانگتے ہیں تو کائزر چلی سے جاو اور کمنٹ کر دو